اسلام علیکم میرے دوستو ڈراما سیریل بے رنگ جو کہ آپ کا بہتی زبردست اور فیورٹ ڈراما سیریل ہے تو دوستو ڈراما سیریل کے آگے کیا ہونے والا ہے تو دوستو آج ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے بہت زیادہ جنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے اور جنگ کی پوری تیاری کے بعد جو ہے آسمہ پیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کافی وہاں پر ہنگامہ آئی کرتی ہے تو ساتھ افان کے پاس چلی جاتی ہے اور افان کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ دیکھو افان اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو یقین جانو میں تمہارے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کروں گی اور ایسا کام کروں گی کہ تمہیں جو ہے زندگی بھر یاد رہے گا جسے سن کر جو ہے افان اسے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی جو تم اس سے جو ہے ایسے لہجے میں بات کر رہی ہو دیکھو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں جو ہے مگن رہو اور مجھے اپنی زندگی میں خوش رہنے دو میں تمہاری زندگی میں کبھی بھی انٹرفیر نہیں کروں گا اور تمہیں بھی جو ہے میری زندگی میں انٹرفیر نہیں کرنی چاہیے لیکن تمہیں کچھ بھی احساس نہیں ہے کہ میں یہ زیادہ پریشان رہتا ہوں تو یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ شاید تم جو ہے میری بات نہیں سنتے تو تمام گھر والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ویسے بھی آپ کو اسے اینی کو جو ہے اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ نہ کر دے تو آپ دوستو اب دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ فکر بلکل بھی نہ کریں اس معاملے میں آپ زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے اینی کو اپنانے پر جو ہے مجبور کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایسا کوئی دل نہیں ہے لیکن وہ آنے کے بعد یہ فیصلہ ضرور کرے گا کہ اینی کو کہے گا کہ تمہاری ان باتوں میں مجھے کوئی بھی دلٹسپی نہیں ہے میں تمہاری کسی بات میں جو ہے بلکل بھی دخل نہیں چاہتا لیکن پتا نہیں تم لوگ میرے دشمن آخر کیوں ہو گئے ہو اور مجھے تم لوگوں میں اب کوئی بھی جو ہے انٹرسٹنگ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ صدرہ اس سے جو ہے پہلے بھی پیار کرتی تھی اور افان بھی جو ہے اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ویسے بھی اگر وہ چاہتی ہے کہ ایک گھر میں سبی لوگ چاہیں تو مجھے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوں سبتا کہ میرے درمیہ جو ہے اور اس کے درمیہ کچھ ہونے والا ہے تو احمل اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں جو ہے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے اور اینی کہتی ہے کہ تم آخر کیا بات کر رہے ہو افان کی شادی جو ہے یہاں پر آئمہ کے ساتھ ہونے والی ہے یہ بات جو ہے بلکل بھی ان لوگوں کو حضم نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی اب اس گھر میں جو ہے کبھی بھی داخل نہیں ہوگی اور اس گھر سے باہر نکل جائے گی تو یہ غلطی دبالہ یہ کبھی نہیں کرے گی کیونکہ تم لوگ یہ ہے غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہو